اسلام علیکم میہر آتی بٹی پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے آج جا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں ایک نئے انفرمیٹیو دیکھیں تو بیسیکلی آج ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بحریہ ٹاؤن کراچی میں پوزیشن اور جیٹیلٹی چارجز کے حوالے سے تو بیسیکلی اب پوزیشن اور جیٹیلٹی کیا چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پوزیشن اور جیٹیلٹی چارجز ہیں فرض کریں آپ کو انہیں اپنا لینڈ پر چیز کیا ہوئے بحریہ ٹاؤن کراچی میں تو اس پہ رہائش کرنے سے پہلے دو چیزیں آپ کو جو ہیں وہ لازمی اور کمپلسری کرنا پڑتی ہیں پے کرنا پڑتی ہیں ان کے چارچز پے کرنا پڑتے ہیں اس چیز کو ہم پوزیشن اور جیٹیلٹی کہتے ہیں جہاں پہ ابھی بہت سارے بیوورز ہیں یا کلائنٹس ہیں ہمارے رسپیکٹیڈ کلائنٹس ہیں جن کو بہریہ ٹاؤن کراچی کی طرف سے پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز پیٹ کے حوالے سے نوٹسز گئے ہوں گے فردر ڈیفرنٹ ٹائم آف پیریٹس میں تو بیسیکلی یہ پوزیشن اور یوٹیلٹی کے جو آپ کہہ لیں نوٹسز بہریہ کی طرف سے جاتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں جاتے ہیں کہ ایسے پریٹسنٹس یا بہریہ ٹاؤن کراچی میں موجود ایسی پراؤکٹیز جو بہریہ کی طرف سے پوزیشن اور رہائش کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے ڈیویلپمنٹ کا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہنڈرین ٹین پرسنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر بہریہ اپنے ان کلائنٹس کو پوزیشن اور یوٹیلٹی پی کرنے کے حوالے سے نوٹسز جاری کرتا ہے جو ان پریسنٹس میں یا اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر بہریہ ٹاؤن کراچی پوزیشن دے دیتا ہے تو بیسکلی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے بہریہ ٹاؤن کراچی کی طرف سے آفر کیا جا رہا ہے پوزیشن اور یوٹیلٹی کے چارجز کے حوالے سے تو ابھی ریسینٹلی بہت ساری نیوز ایسی ہیں جن سے آپ لوگ بھی گاہ ہوں گے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی نے نوٹسز بیجے ہیں پراپٹی کے حوالے سے پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز کو لے کے تو اس میں ہم نے ایک کچھ آفر ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کی طرف سے پوزیشن اور یوٹیلٹی میں جن کو ہم ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل تو یہ چیز کے بہریہ ٹاؤن کراچی نے جو ڈیٹ ایکسٹینٹ کی ہے پوزیشن اور یوٹیلٹی کی وہ بیسکلی ان پراپٹیز کی ہے ان پریسنس کی ہے جو بہریہ ٹاؤن کراچی مطلب بیٹی کے اولڈ کا حصہ ہیں سپورٹ سیٹی کا حصہ ہیں یا پیراڈائز کا حصہ ہیں ان کی بہریہ ٹاؤن کراچی نے ڈیٹ ایکسٹینٹ کی ہے اور وہ ایکسٹینٹ ڈیٹ کتنی ہے تیس دسمبر دوہزار بیس تک ہیں کہ ایسے کلائنٹس جن کی پوزیشن ان ایریاز میں ہیں جو ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے جیسا کہ اولڈ بیٹی کے ہے پیراڈائز ہے سپورٹ سیٹی ہے ان پریسنس میں ہیں یا یہ جگہوں میں ہیں ان کے لیے ایک ٹائم پریڈ ہے ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ تیس دسمبر دوہزار بیس تک اپنے پوزیشن اور یوٹیلٹی کے چارجز جو ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں جبکہ اس کے پر اقصر جو کلائنٹس اور ویوئرز جن کی پروپٹیز بہریہ ٹاؤن کراچی کے گولڈ سیٹی میں ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور وہ ہے اکتیس اکتوبر تک کی ہے وہ اپنے چارجز کو پی کرنے کے پبند ہیں ان کے جو ٹائم پریڈ ہے یا ڈیڈ لائن ہے وہ کتیس اکتوبر دوہزار بیس ہے ان کو اسی ڈیٹ میں پی کرنا پڑیں گے اور ایسے ویورز اور ایسے کلائنٹس لوگ جو اس چیز سے متفد ہونا چاہتے ہیں یا میں یہ کہنا چاہوں آپ کو کہ بہریہ ٹاؤن ایک آفر آپ کو دے رہا ہے یا پرچونٹی آپ کو دے رہا ہے اور آئی تنگ آپ کو اسے آویل کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹائم آف پریڈ آپ کو دیا گیا ہے تیس دسمبر کا ہے یا اکتیس اکتوبر کا ہے تو آپ اس چیز میں اگر پوزیشن یوٹیلٹی کے چارجز پی کرتے ہیں تو بہریہ ٹاؤن آپ کو جو مہانہ مینٹیننس کے چارجز ہیں وہ آپ کو اس میں ریلیکسیشن دے گا وہ آپ کو پی نہیں کرنا پڑیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم آف پریڈ سے پہلے پوزیشن یوٹیلٹی کے چارجز پی کرتے ہیں تو اس میں ایک اچھی جو ہینسم آمان جیلز پر آپ کو آفر دی جائے گی تو اس حوالے سے میرے خیال سے آپ کو جو ہے وہ اچیف کرنا چاہیے اس چیز کو تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا آپ کو اگاہی دینا پوزیشن یوٹیلٹی چارجز کے حوالے سے اور آپ اس چیز سے کس طرح سے ایسیس کر سکتے ہیں ایک اچھی آفر بھی ہے یہ اور آپ ڈسکاؤنٹ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو نیچے لنک میں میرا نمبر پروائیڈ کیا گیا ہے میرا نام آتے پٹی ہے تو آپ اس کے اکارڈنگ پوزیشن یوٹیلٹی چارجز کے اکارڈنگ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہیں تو آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایسے آورسیس کلائنٹ جو پاکستانی کلائنٹس ہمارے ریسپیکٹیڈ کلائنٹس جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آ نہیں سکتے تو ان کے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس کا جو بھی پرسیجر ہے وہ پی پی ایل ٹیم ہمارے سیلز ارجنٹس خود سے کریں گے آپ کو یہ فیور بھی دی جائے گی اور اسی چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ریلیٹیو کوئی بھی دوست جو جہاں پہ کراچی میں رہتا ہے آپ اس کو بچوا کے بھی ڈاکومنٹس نہیں ہمارے کروا سکتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں سے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہیں گے اللہ حافظ